ام شانتی سنتے ہیں آج 20 اکٹوبر 2024 کی عفیقت مولی یہ روائج مولی ہے 28 مارچ 2002 کی مولی کا سار ہے اس ورس کو نرمان، نرمل ورس اور بیارت سے مکت ہونے کا مکتی ورس مناؤ اس ورس کو نرمان، نرمل ورس اور بیارت سے مکت ہونے کا مکتی ورس مناؤ اے ہولی کے افسر پر چلائی گئی مولی ہے بابا کہتے ہیں آج باب دادا اپنے چاروں اور کے بچوں کے مستق میں چمکتی ہوئی تین لکیریں دیکھ رہے ہیں بابا نے بچوں کے مستق میں آج کیا دیکھا؟ تین لکیر ہیں اب وہ تین لکیریں کون کون سی ہیں؟ ایک لکیر ہے پربو پالنا کی دوسری لکیر ہے سریشت پڑھائی کی اور تیسری لکیر ہے سریشت مت کی پہلی ہے پربو پالنا، دوسری سریشت پڑھائی، تیسری سریشت مت بابا کہتے ہیں تینوں ہی لکیر چمک رہے ہیں یا تینوں لکیر سرو کے بھاگی کی لکیریں ہیں آپ سبھی بھی اپنی تینوں لکیریں دیکھ رہے ہو نا؟ پربو پالنا کا بھاگ ہے سوائے آپ برہم مراتموں کے اور کسی کو بھی رابط نہیں ہوتا سنسار میں کتنی آبادی ہے؟ آٹھ سو بیس کروڑ قریب آتمائے ہیں اور کتنی آتماؤں کو بھگوان کی پالنا اس وقت مل رہی ہے؟ بہت ہی چنند آتمائے ہیں اور ان چنند آتماؤں میں ہم آتماؤں کا بھی نام ہے تو کتنے بھاگ سالی ہیں؟ بابا کہتے ہیں پرماتم پالنا جس پالنا سے کتنے سریشت پوجینی بن جاتے ہو جیسے بابا ویسے ہم بچوں کو بنا دیتے بابا کہتے کبھی سپن میں بھی سوچا تھا کہ مجھ آتمہ کو پرماتم پڑھائی کا ادکار پرابط ہونا ہے دنیا میں کسی کو اچھے سکول میں اچھے کالیج میں اچھے انشٹیٹوٹ میں ایڈمیسن ہی مل جائے کتنی بڑی بات ہو جاتی ہے اور یہاں سوہم بھگوان ہم بچوں کو پڑھانے کے لئے آئے ہیں صحیح معنی میں ہم نے کبھی سوپن میں بھی نہیں سوچا تھا کہ سوہم بھگوان ہمیں پڑھانے کے لئے آئیں گے بابا کہتے لیکن ابھی ساکار میں انبھو کر رہے ہو سوہم صدگرو امرت بیلے سے رات تک ہر کرم کی سریشت مت دیں کرم بندھن کے پرورتن میں کرم سمبند میں آنے کی سریمت دینے کی نمیت بنائیں گے یہ بھی سوپن میں نہیں تھا کہ صبح سے لے کے سام تک ہر ایک کارے کے لئے بھگوان آکے ہمیں گائیڈ کریں گے ہمیں کرم بندھنوں سے چھوٹنے کا راستہ دکھائیں گے بابا کہتے ایسا آنوہ ہے ایسا سریشت بھاگ ہر بچوں کا باب دادا بھی دیکھتے خرصت ہو رہے ہیں واہ میرے سریشت بھاگوان واہ بچے کہتے واہ بابا واہ اور باب کہتے واہ بچے واہ بابا کہتے آج امرت بیلے سے بچوں کے دو سنکلپوں سے یاد باب دادا کے پاس پہنچیں ایک تو کئی بچوں کو اپنا ایکاؤنٹ دینے کی یاد تھی دوسری باب کے سنگ کے رنگ کی ہولی یاد تھی تو سبھی ہولی منانے آئے ہونا برامڑوں کی بھاسا میں منانا ارثات بننا ہولی مناتے ہیں ارثات ہولی بنتے ہیں ہولی منز پاون باب دادا دیکھ رہے تھے برامڑ بچوں کا ہولیشت بننا کتنا سرب سے نیارہ اور پیارہ ہے دنیا میں پاون تو کئی آتمہیں رہتی ہیں پر جو برامڑوں کی پوترتہ ہے وہ دنیا کی سبھی آتموں سے نیاری اور پیاری ہے بابا کہتے ویسے تو دعا پر کے آدھی کی مہان آتمہ ہے اور سمیں پرتی سمیں آئے ہوئے دھرم پتائیں بھی پوتر ہولی بنے ہیں لیکن آپ کی پوترتہ سب سے سیشت بھی ہے نیاری بھی ہے کوئی بھی سارے کلپ میں چاہے مہاتمہ ہے چاہے دھرم آتمہ ہے دھرم پتہ ہے لیکن آپ کی آتمہ بھی پوتر ہے شریر بھی پوتر ہے پھر قطی بھی ستو پردھان پوتر ہے ایسا ہولیشت کوئی نہ بنا ہے نہ بن سکتا ہے تو ستیو کی آتماؤں کی پویترتہ اور دعا پر سے اترنے والی آتماؤں کی پویترتہ میں وشیش انتر کیا ہے ستیو کی آتماؤں کی آتماؤں اور شریر دونوں پویتر ہوتے ہیں جبکہ دعا پر ہوگی آتماؤں کی آتماؤں پابن ہو سکتی ہے پر شریر آپ پویتر ملتا ہے بابا کہتے ہیں اپنا بھوش شروپ سامنے لاؤ سب کے سامنے اپنا بھوش شروپ آیا یا پتہ ہی نہیں بنوں گا یا نہیں بنوں گا کیا بنوں گا بابا کہتے کچھ بھی بنے گے لیکن ہوں گے تو پویتر نا شریر بھی پویتر آتما بھی پویتر اور پرکتی بھی پویتر پاون سکدائی نشش کی کلم سے اپنا بھوشش چتر سامنے لائے سکتے ہو نا پوچھریں بابا نشش ہے نا چیچرز کو نشش ہے اچھا ایک سیکنڈ میں اپنا بھوشش چتر سامنے لائے سکتے ہو چلو کرشن نہیں بنیں گے لیکن ساتھی تو بنیں گے نا کتنا پیارا لگتا ہے آرٹیسٹ بننا آتا ہے یا نہیں آتا ہے بس سامنے دیکھو ابھی سادھار ہوں کل ڈراما کا کل یہ کل نہیں جو کل آئے گا تو کل یہ پویتر شریر دھاری بننا ہی ہے کل کا مطلب ڈراما میں آنے والا سمیں بابا کہتے پانڈو کیا سمجھتے ہو پکا ہے نا شک تو نہیں ہے پتا نہیں بنیں گے یا نہیں بنیں گے شک ہے نہیں ہے نا پکا ہے بابا پوچھ رہے ہیں جب راج یوگی ہیں تو راج عدکاری بننا ہی ہے باب دادا کئی بار یاد دلاتے ہیں کہ باب آپ کے لئے سوگات لائے ہیں تو سوگات کیا لائے ہیں نا بابا ہم بچوں کے لئے کیا سوگات لائے ہیں سنہری دنیا سطو پردھان دنیا کی سوگات لائے ہیں تو نشے ہے نشے کی نشانی ہے روحانی نشا ہے نا جن کو نشے ہوگا ان کے چہری اور چلن سے روحانی نشا دکھائی دے گا بابا کہتے جتنا اپنے راج کے سمیپ آ رہے ہو گھر کے بھی سمیپ آ رہے ہو اور اپنے راج کے بھی سمیپ آ رہے ہو تو بار بار اپنے سویٹ ہوم اور اپنے سویٹ راج کی شمتی اس پشت آنے ہی چاہیے یہ سمیپ آنے کی نشانی ہے اپنا گھر اپنا راج ایسا ہی اس پشت اسمتی میں آئے تیسرے نیتر دوارہ اس پشت دکھائی دے بابا کہتے انبہ ہو آج ہے کل ہے کتنے بار پار پورا کر اپنے گھر اور اپنے راج میں گئے ہو یاد آتا ہے نا بابا کہتے اور اب پھر سے جانا ہے ہم نے ہر کل پہ ہی پارڈ بجایا ہے تو بابا کہتے ہیں باب کو عشمتی آ جانے چاہیے جب عشمتی آ جائے گی تو ڈراما کی ہر چیز بڑی سپشت دکھائی دے گی بابا کہتے ہیں باب دادہ نے سبھی کی ورطمان سمیں کی ریجلٹ دیکھئے چاہے ڈول فورنرز چاہے بھارتواسی سبھی بچوں کی ریجلٹ میں دیکھا کہ ورطمان سمیں الویلے پن کے بہت نئے نئے پرکار بچوں میں ہیں انیک پرکار کا الویلہ پن ہے من ہی من میں سوچ لیتے ہیں سب چلتا ہے سب سے بڑا الویلہ پن کیا کہتے ہیں بابا من ہی من سوچ لیتے ہیں کہ سب چلتا ہے آج کل کا سب باتوں میں یہ وسیع سلوگن ہے سب چلتا ہے یہ الویلہ پن ہے ساتھ میں تھوڑا تھوڑا بھن بھن پرکار کا پرسارت ہوا سوا پرورتن میں الویلے پن کے ساتھ کچھ پرسنٹیج میں آلس بھی ہے ہو جائے گا کر ہی لیں گے تو الویلے پن کا روپ کیا ہے سب چلتا ہے اور الویلہ کا روپ کیا ہے ہو جائے گا کر ہی لیں گے باب دادا نے نئے نئے پرکار کی الویلے پن کی باتیں دیکھی ہیں اس لئے اپنا سچا سچی دل سے الویلے روپ سے نہیں ایکاؤنٹ جرور رکھو تو باب دادا ریجلٹ سنا رہے ہیں سنائے نا کہ نہیں صرف پیار کریں بابا کہتے ایسا تو نہیں کہ صرف بابا پیار کرتے رہے ہیں ریجلٹ نہ سنا رہے ہیں بابا کہتے یہ بھی پیار ہے ہر ایک سے باب دادا کا اتنا پیار ہے کہ سب ہی بچے برمہ باب کے ساتھ ساتھ اپنے گھر میں چلیں پیچھے پیچھے نہیں آگے ساتھ ہی بن کے چلیں اس لئے بابا ہمیں پیار سے سمجھاتے رہتے ہیں ہمارا چارٹ ہمیں بتاتے ہیں تاکہ ہم پرورتن کر کے باب سمان بن جائیں بابا کہتے تو سمان تو بننا پڑے نا بینا سمان تاکہ ساتھی بن کے نہیں چل سکیں گے اور پھر اپنے راج کا پہلا جنم پہلا جنم تو پہلا یہ ہوگا نا اگر دوسرے تیسرے جنم میں آ بھی گئے اچھا راجہ بن بھی گئے لیکن کہیں گے تو دوسرا تیسرا نا ساتھ چلیں اور برمہ باب کے ساتھ پہلے جنم کے عدکاری بنیں یہ ہے نمبر ون پاس وید آنر والے تو پاس وید آنر بننا ہے یا پاس مارکس والے بھی ٹھیک ہے پوچھ رہے ہیں بابا اندر کیا یوج نہ بنا کے رکھی ہے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ جو ہم کر رہے ہیں جو ہو رہے وہیں باب دادا نہیں دیکھتے ہیں اس میں کبھی بھی الوے لے نہیں ہونا اگر کوئی بھی بچہ اپنے دل کا چاٹ پوچھے تو باب دادا بتا سکتے ہیں لیکن ابھی بتانا نہیں ہے باب دادا ہر ایک مہارتی گھوڑے سوار سب کا چاٹ دیکھ رہے ہیں کئی بار تو باب دادا کو بہت طرح ساتھ ہے ہیں کون اور کرتے کیا ہیں یعنی بابا ہمیں کس نظر سے دیکھتے ہیں اور بچے کیسے کرم کرتے ہیں تو بابا کو بہت طرح پڑتا ہے لیکن جیسے برحمہ باب کہتے تھے نا یاد ہے کیا کہتے تھے گھڑ جانے گھڑ کی گوتھری جانے شیو بابا جانے اور برحمہ بابا جانے کیونکہ باب دادا کو طرح بہت پڑتا ہے لیکن ایسے بچے باب دادا کی رحم کے سنکلپ کو ٹچ نہیں کر سکتے کیچ نہیں کر سکتے اس لئے باب دادا نے کہا بھن بھن پرکار کا رویل البلہ پن باب دیکھتے رہتے ہیں یعنی بابا بچوں کو ٹچ بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں پر بچے اتنا زیادہ بی جی ہوتے ہیں اپنے البلہ پن میں یعنی بابا کے سنکلپوں کو بچے کیچ نہیں کر پاتے ہیں بابا کہتے ہیں آج باب دادا کہہ ہی دیتے ہیں کہ ترس بہت پڑتا ہے کئی بچے ایسے سمجھتے ہیں کہ ستیگ میں تو پتہ نہیں پڑے گا کون کیا تھا ابھی تو موج منا لو ابھی جو کچھ کرنا ہے کر لو کوئی روکنے والا نہیں کوئی دیکھنے والا نہیں لیکن یہ غلط ہے بابا کہتے ہیں ایسے سنکلپ کرنے والی آتما اپنا بہت نقصان کر لیتی ہے صرف باب دادا نام نہیں سناتے نام سنائے تو کل ٹھیک ہو جائیں ہے نا بابا ہم بچوں کو موقع دیتے ہیں کہ بچے آپے ہی اپنا پرسارت کر اپنا چارٹ ٹھیک کر لیں تو سمجھا کیا کرنا ہے پانڈو سمجھا کہ نہیں سمجھا چل جائے گا چلے گا نہیں کیونکہ باب دادا کے پاس ہر ایک کی ہر دن کی ریپورٹ آتی ہے باب دادا آپس میں بھی روریان کرتے ہیں تو باب دادا سبھی بچوں کو پھر سے اشارہ دے رہے ہیں کہ سمجھ سب پرکار سے اتی میں جا رہا ہے مایہ بھی اپنا اتی کا پارٹ بجا رہی ہے پرکتی بھی اپنا اتی کا پارٹ بجا رہی ہے ایسے سمجھ پر برامر بچوں کا اپنے طرف اٹینسن بھی اتی ارتھات من وچن کرم میں اتی میں چاہیے جب سچاروں طرف ہے نا مایہ کی بھی اتی ہے اور پرکتی کی بھی اتی ہے تو ایسے سمجھ من وچن کرم میں اتی میں اٹینسن بھی چاہیے تب ہی بچا ہو سکے گا تب ہی باپ سمان بننے کا لکش پا سکیں گے بابا کہتے سادھار پرسارت نہیں ویسے باپ دادا نے دیکھا ہے کہ سیوہ سے لگن اچھی ہے سیوہ کے لئے ایور ریڈی ہے چانس ملے تو پیار سے سیوہ کے لئے ایور ریڈی ہے نا دیکھا گیا ہے کہ آتما سیوہ بہت خوشی سے کرتی ہیں لیکن ابھی سیوہ میں ایڈیشن کرو سیوہ میں کیا چینج کرنا ہے سیوہ تو کرنی ہے پر کچھ ایڈیشن کرنے کے لئے بابا بتا رہے ہیں واری کے ساتھ ساتھ منسا اپنی آتما کو ویسے کوئی نہ کوئی پرابتی کے سروپ میں استحت کر واری سے سیوہ کرو جب بھی واری سے سیوہ کرتے ہیں تو سیوہ کو کسی پرابتی سروپ میں استحت کر کے پھر بابا کہتے ہیں واری سے سیوہ کرو مانو بھاسڑ کر رہے ہو تو واری سے تو اچھا بھاسڑ کرتے ہی ہو لیکن اس سمیں اپنے آتما کے استحتی میں ویسے چاہے شکتی کی چاہے شانتی کی چاہے پرماتم پیار کی کوئی نہ کوئی وشیش انبھوتی کی ستھیتی میں اسٹھیت کر منصہ دوارہ آتمی کی ستھیتی کا پربھاؤ وائیو منڈل میں فیلاؤ اور واری سے ساتھ ساتھ سندیج دو واری دوارہ سندیج دو منصہ آتمی کی ستھیتی دوارہ انبھوتی کراؤ بھاشر کے سمیں آپ کے بول آپ کے مستق سے نینوں سے سورت سے اس انبھوتی کی سیرت دکھائی دے کہ آج بھاشر تو سنا لیکن پرماتم پیار کی بہت اچھی انبھوتی ہو رہی تھی تو کیا انبھون اچھی ہے سامنے آتماؤں کو کہ جو ہم سن رہے تھے ان کے چہرے سے وہی جھلک رہا تھا اور ہمیں بھی ویسا ہی انبھو ہو رہا تھا جیسے بھاسڑ کی ریجلٹ میں کہتے ہیں بہت اچھا بولا بہت اچھا بہت اچھی باتیں سنائیں ایسے ہی آپ کے آتمی شروع کی انبھوتی کا بھی بڑھن کریں منوش آتماؤں کو وائیوریشن پہنچیں وائیو منڈل بنیں جب سائنس کے سادھن تھنڈا واتا بڑھ کر سکتے ہیں بابا ہم بچوں کو سمجھانے کے لئے کچھ ایکجامپل دے رہے ہیں بابا کہتے ہیں جب سائنس کے سادھن تھنڈا واتا بڑھ کر سکتے ہیں ایسے ہی کے دوارہ سب کو محسوس ہوتا ہے بہت تھنڈا ہی اچھی آ رہی ہے گرم وائیو منڈل انبھو کرا سکتے ہیں ہیٹر کے دوارہ سائنس سردی میں گرمی کا انبھو کرا سکتی ہے اور گرمی میں سردی کا انبھو کرا سکتی ہے تو آپ کی سائنس کیا پریم سروپ سکھ سروپ شانت سروپ وائیو منڈل انبھو نہیں کرا سکتے ہیں پوچھ رہے ہیں بابا جب سائنس کے سادھن موسم کی بپریت انبھوٹی کرا سکتے ہیں تو بابا کہتے ہیں آپ اچھے نہیں کرا سکتے یہ ریسرچ کرو کیسے کرایا جائے صرف اچھا اچھا کیا لیکن اچھے بن جائیں تب سماپتی کے سمیں کو سماپت کر اپنا راج لائیں گے بابا کہتے ہیں کیوں آپ کو اپنا راج یاد نہیں آتا سنگم یوک سریشت ہے وے ٹھیک ہے ہی رتل ہے لیکن ہی رحم دل ویشو کلیانی بچے اپنے دکھی یا سانت بھائی بہنوں پر رحم نہیں آتا امنگ نہیں آتا دکھ میں سنسار کو سکھ میں بنا دیں یہ امنگ نہیں آتا دکھ دیکھنے چاہتے دوسروں کا دکھ دیکھ کر بھی رحم نہیں آتا آپ کی بھائی ہیں آپ کی بہنیں ہیں تو دکھ دیکھنے اچھا لگتا ہے اپنا دیالو کرپالو سروپی مرج کرو بابا کیا کہتے آپ بچوں کو اپنے بھائی بہنوں کے دکھ کو دیکھ کر یعنی سنسار کی حالت دیکھ کر رحم نہیں آتا پوچھ رہے ہیں بابا بابا نے کہا بچے اب اپنا دیالو کرپالو سروپی مرج کرو صرف سیوہ میں نہیں لگ جاؤ یہ پروگرام کیا یہ پروگرام کیا چلو ورس پورا ہوا بابا کہتے ابھی مرسی فل بنو رحم دل بنو چاہے درشتی سے چاہے انبوتی سے چاہے آتمک استحتی کے پرباہوں سے مرسی فل بنو رحم دل بنو اچھا باب دادا نے ایک بات اور بھی دیکھی سنانا اچھا نہیں لگتا یعنی بابا نے کوئی کمی کمجوری دیکھی ہم بچوں کے چارٹ میں تو بابا کہتے سنانا اچھا نہیں لگتا کبھی کبھی کوئی کوئی بچے اچھے اچھے بھی دوسروں کی باتوں میں بہت پڑھتے ہیں دوسروں کی باتیں دیکھنا دوسروں کی باتیں ورڈن کرنا اور دیکھتے بھی بیرت باتیں وشیسہ ایک دو کی ورڈن کرنا وہے کم ہے ہر ایک کی وششتہ دیکھنا وششتہ وڑن کرنا ان کی وششتہ دوارہ ان کو امنگ اتصال دلانا یہ کم ہے لیکن بیرت باتیں جن باتوں کو باپ دادا کہتے ہیں چھوڑ دو اپنی تو چھوڑنے کی کوشش کرتے لیکن دوسرے کی دیکھنے کی بھی عادت ہے اس میں ٹائم بہت جاتا ہے باپ دادا ایک وششت سریمت دی رہے ہیں ہے کومن بات لیکن ٹائم بہت بیشت جاتا ہے بول میں نرمان بنو بول میں نرمانتہ کم نہیں ہونی چاہیے بھلے سادار سبد بولتے ہیں سمجھتے ہیں اس میں تو بولنا ہی پڑے گا لیکن نرمانتہ کی بجائے اگر کوئی اتھوٹی سے نرمان بول نہیں بولتے تو تھوڑا کارکہ سیٹ کا پانچ پرسنٹ امان دکھائی دیتا ہے بابا کہتے ہیں نرمانتہ برامڑوں کی جیون کا وشش سرنگار ہے تو ہمیں نرمان جرور بننا ہے کیونکہ کتنے بھی ہم گیانی یوگی ہوں اگر ہماری بکتتوں سے اہنکار جھلگتا ہے بھلے یہ وہ پرسنٹیج میں ہی ہو پر وہ بہت بڑا دھبا دکھائی دیتا ہے بابا اس لئے کہتے ہیں نرمانتہ من میں واری میں بول میں سمبند سمپرک میں سبی میں ہو ایسے نہیں تین باتوں میں تمہیں نرمان ہوں ایک میں کم ہوں تو کیا ہوا بابا کہتے ہیں نہیں نرمان مطلب ہمیشہ نرمان لیکن وہ ایک کمی پاس وید اونر ہونے نہیں دے گئے نرمانتہ ہی مہنتہ ہے جھکنا نہیں ہے جھکانا ہے کئی بچے ہسی میں کہہ دیتے ہیں کیا مجھے ہی جھکنا ہے یہ بھی تو جھکے لیکن یہ جھکنا نہیں ہے واسطہ میں پرماتما کو بھی اپنے اوپر جھکانا ہے آتما کی تو بات ہی چھوڑو بابا کہتے ہیں جب آپ بچے نرمان بنتے ہو جھکتے ہو تو واسطہ میں پرماتما کا پیار اپنی طرف خیشتے ہو ارثات پرماتما کو بھی اپنے اوپر جھکا لیتے ہو بابا کہتے ہیں نرمانتہ 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 بننے کا پرسارت نہیں کرنا پڑتا نرمانتہ ہر ایک کے من میں آپ کے لئے پیار کا اسطحان بنا دیتی ہے نرمانتہ سے کیا کیا فائدے ہیں بابا وہ آج بتا رہے ہیں بابا کہتے ہیں نرمانتہ 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 دل سے رگار دیتی ہے پیار بھی کرتی ہے نرمانتہ ہر ایک کے من سے آپ کے پتی دعائیں نکالے گی بہت دعائیں ملیں گے دعائیں پرسارت میں لپٹ سے بھی راکٹ بن جائیں گے نرمانتہ ایسی چیز ہے کہ ایسا بھی کوئی ہوگا چاہے بجی ہو چاہے کٹھوڑ دل والا ہو چاہے کروڑی ہو لیکن نرمانتہ آپ کو سرب دوارہ سہیوگ دلانے کی نمت بن جائے گی بابا کہتے ہیں نرمان آتما کو ہر کوئی سہیوگ دیتا ہے چاہے وہ پھر کروڑی ہو چاہے کیسا بھی ہو بابا کہتے ہیں نرمان ہر ایک کی سنسکار سے سویم کو چلا سکتا ہے ریال گولڈ ہونے کی کرڑ سویم کو مول کرنے کی وشیستہ ہوتی ہے تو باب دادا نے دیکھا ہے کہ بول چال میں بھی سمبند سمپرک میں بھی سیوہ میں بھی ایک دو کے ساتھ نرمان صبح ہو وجے پرابط کرا دیتا ہے اس لئے اس ورس میں وشیست باب دادا اس ورس کو نرمان نرمل ورس کا نام دے رہے ہیں بابا نے اس ورس کو کونسا ٹائٹل دیا نرمان اور نرمل ورس ورس منائیں گے نا باب دادا ہر بچے کو اس ورس میں بیرت سے مکت دیکھنا چاہتے ہیں مکت ورس مناؤ جو بھی کمی ہے اس کمی کو مکتی دو کیونکہ جب تک مکتی نہیں دی ہے نا تو مکتی دھام میں باب کے ساتھ نہیں چل سکیں گے تو مکتی دیں گے مکتی ورس منائیں گے جو منائے گا وہ ایسے ہاتھ کرے بابا کہتے منائیں گے ایک دو کو دیکھ لیا نا منائیں گے نا اچھا ہے اگر مکتی ورس منائیا تو باب دھادا جو راتوں سے جڑی ہوئی تھالیوں میں بہت بہت مبارک گریٹنگز بدھائیاں دیں گے اچھا ہے اپنے کو بھی مکت کرو بابا کیسے اپنے بچوں کو پیار سے بدلتے ہیں بابا کہتے ہیں اپنے بھائی بہنوں کو بھی دکھ سے دور کرو بچاروں کے من میں یا تو خوشی کی آواز نکلے ہمارا باپ آ گیا ٹھیک ہے اچھا پھر بابا نے یاد پیار دیا بابا نے کہا چارور کے سرب ہولیشت آتماؤں کو صدا نرمان بن نرمار کرنے والے باب دادا کی سمیپ آتماؤں کو صدا اپنے پرسارت کی ویدی کو فاشت تیبر کر سمپن بننے والے اشنہی آتماؤں کو صدا اپنے بچت کا کھاتا بڑھانے والے تیبر پرسارتی تیبر بدھی والے بچوں کو وشال بدھی کی مبارک یاد پیار کے ساتھ سبھی بچوں کو نمستے ہم روحانی بچوں کی روحانی باب دادا کو دل واجان شکوہ پریم سے نمستے 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 تھنکیو بابا لبیو بابا بابا نے آج وردان دیا ایک بل ایک بھروسی کے آدھار پر مایا کو سرنڈر کرانے والے شکتی سالی آتمہ بھاؤ ایک بل ایک بھروسی کے آدھار پر مایا کو شرنڈر کرانے والے شکتی سالی آتمہ بھاؤ بابا نے ویستار میں سمجھایا ایک بل ایک بھروسی آرثات سدہ شکتی سالی جہاں ایک بل ایک بھروسی ہے وہاں کوئی ہلا نہیں سکتا ان کے آگے مایا مرچت ہو جاتی ہے سرنڈر ہو جاتی ہے مایا سرنڈر ہو گئی تو سدہ ویجے ہیں ہی بابا کہتے تو یہی نشہ رہے کہ ویجے ہمارا جنم سے ددکار ہے یہی ادکار کوئی چھین نہیں سکتا دل میں ایسمتی مرج رہے کہ ہم ہی کلپ کلپ کی شکتیاں اور پانڈو ویجے ہی بنے تھے ہیں اور پھر بنیں گے بابا نے اس سلوگن میں کہا نئی دنیا کشمتی سے سرب گڑوں کا آوہان کرو اور تی برگتی سے آگے بڑھو جتنا ہم نئی دنیا کشمتی میں رہیں گے اتنا ہی ہمارے اندر دیوت جاگرت ہوتا جائے گا سرب گڑ ہمارے جیون میں آتے جائیں گے اور ہم لکش کی طرف بہت تی برگتی سے آگے بڑھیں گے تو یہ ہے اویقت باب دادا کی آج کی اویقت سکشاہوں سے بھرپور ملے ام شن دے